بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سکس اسلامیات لیکچر سیون چراغ سے چراغ جلتا رہا اس سے پہلے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں پڑھا بچپن پیدایت سے لے کر جوان ہونے تک نکاح تک اس کے بارے میں پڑھا پھر نبوت ملنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلم اظہار کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے شروع کر دی اس کے بعد حجرت حبشا کے بارے میں تھا کہ جب تکالیف حج سے زیادہ بڑھنے لگی تو مسلمانوں کو مکہ سے حبشا جانے کا حکم دیا اور وہاں پر بھی کفار نے ان کو آرام سے نہیں رہنے دیا اور وہاں کے باکشاہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کر دی اسی طرح ان باکشاہ نے ان کے اس سازش کو بھی کیا کر دیا ناکام کر دیا اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے چراغ سے چراغ چلتا رہا چراغ کا مطلب ہے روشنی یعنی ایک روشنی دوسرے روشنے کو کیا کر دی ہے روشن کر دی ہے زندگی کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایک دم سے یعنی ایک ساتھ بلکل اچانک جو ہے اروج پر یعنی بلندی پر نہیں پہنچتا ہر کام جو ہے وہ آہستہ 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 کیا ہوتا ہے ترقی کو پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ سے کام کرنا جو ہوتا ہے وہ پائدار اور مضبوط بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں رفتہ رفتہ اسلام جو تھا وہ پھیلتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا ٹھیک ہے اب صحابہ کسے کہتے ہیں صحابہ جمع ہیں صحابی کی صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھیٹے جو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے اور صحابیہ کی جمع صحابیات ہیں جو شخص اسلام لاتا وہ بھی اسی طرح تبلیغ کے کام میں لگ جاتا اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا اور مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہا اور دن بہ دن جو ہے اسلام پھیلتا رہا اب دارِ ارکم دار کا مطلب ہے گھر اور ارکم حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ دارِ ارکم کہلاتا تھا کیونکہ مسلمان جو تھے وہاں پر بیٹھ کر دین اللہ کے عبادت کرتے دین کی تعلیم سیکھتے اور دین کو پیلانے کے لیے مشورے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف رکھتے تھے کو اس لیے حضرت زید بن ارکم کو گھر جو تھا وہ دارِ ارکم کہلاتا تھا یہ مسلمانوں کا تبلیغی مرکز تھا چھکے بیٹھا اب یہ جو ہے صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات اس عرصے میں بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے چھکے ہر شخص کے اسلام لانے کا واقعہ انتنا منفرد و دلچت ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے اب دیکھیں صحابہ کرام حضرت اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعات اور ایمان پر قائم رہنے اور ان کی خاطر تکلیفی برداشت کرنے کے واقعات پڑھنے چاہئے اس سے جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اب یہاں پر جو ہے ہر صحابی کے اسلام لانے کا واقعہ تو نہیں کر پڑھ سکتے لیکن یہاں پر جو ہے ہم حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام لانے کا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے مگر عمر میں صرف دو تین سال بڑے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اسلام نہ لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کیا کرتے تھے پسند کرتے تھے کفار جس طرح بے رحمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تو وہ بیگانوں سے بھی نہ دیکھا جاتا یہ نبوت کے 60 سال کا ذکر ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہی صفا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گالیا بکنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اسی خاموشی سے ابو جہل کے غصے کا پارا اور بھی چڑ گیا اس نے ایک پتر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شکار سے واپس آئے تو ایک خادمہ کے سر یہ خبر ان کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور محبت کے جوش میں سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے سر پر زور سے کمان ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے ٹھیک ہے نا پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب گر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو یہ یقینا جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا چچے جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا اگر آپ کو میرے خوشی مطلوب ہے تو آپ کیا ہو جائے مسلمان ہو جائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر اس چھوٹے سے جملے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑا اور مسلمان ہو گئے اور یہ نبوت کا چھٹا سال تھا یعنی نبوت کے چھ سال بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا اسلام قبول کیا تھا اب آگے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت میں ایمان کی سعادت رکھی تھی اور ان کے حق میں جو تھی یہ دعا قبول ہوئی ٹھیک ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے بہت سخت مزاج بہت بہادر اور جلالی آدمی تھے ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ آج جا کر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں تاکہ کفر اور اسلام کا جگڑا ہی ختم ہو جائے یہ ارادہ کر کے تلوار اٹھائی اور گھر سے روانہ ہوئے راستے میں ایک مسلمان سے آمنہ سامنا ہوا پوچھا عمر کہاں چلے عمر نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کہ یہ مسئلہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں وہ مسلمان بولے پہلے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور بہن عیسائی تمہارا دین یعنی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا عمر یہ سن کر غصے میں بیتاب ہو گئے اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے سیدھے بہن کے گھر پہنچے وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی تو اور بھی غصایا مہنوئی سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو ٹھیک ہے نا مہنوئی نے جواب دیا اے عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ دوسرا دین حق ہو تو کیا کرنا چاہئے یہ سنتے ہی عمر بے کابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے بس دونوں کی پٹائی کیا کر دی شروع کر دی ٹھیک ہے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے کہا کہ اے عمر جو ہو سکے کر لو ہم مسلمان ہو چکے ہیں کیا تم ہمیں اس لئے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اچھی طرح جان لو کہ ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ایک عورت کے استقلال اور عظم کی پوتگی کے ساتھ نکلے ہوئے ان الفاظ نے اس پتر دل کے پتر کی طرح سخت دل کو بھی کیا کر دیا نرم کر دیا عمر اسے لاوت علیہ وسلم نے کہا جو کچھ تم پڑھ رہے ہو ہمیں بھی دکھاؤ بہن نے وہ عوراق لا کر سامنے رکھ دیئے عمر ان کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل جھو تھا وہ خوف سے کامپا جا رہا تھا اور آخر کار پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر تلوار نیام میں رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ لیا اس وقت حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف فرما تھے جسے دارو ارقم کہا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے وہاں پہنچے دروازہ بند تھا انہوں نے آواز دی مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈھر گئے حضرت خمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آنے دو اگر خلوص نیت سے آیا ہے تو کیا کہنا ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر جوں گا جب دروازہ کھولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑی اور فرمایا عمر کہو کیا ارادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کا طالب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے آیا ہوں یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گون جھٹیں قریش مکہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو ان کی کمر چوتھی وہ ٹوٹ گئی ان کے ارادے پست ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا ان کی حمد بڑھ گئی ان کے حوصلے بلان ہو گئے ان کے خیالات انچے ہو گئے اب تک وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبہ میں نماز نہیں پڑھ دے تھے لیکن اب وہ اعلانیہ کعبہ کے سہن میں نماز پڑھنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے تین دن بعد پیش آیا ٹھیک ہے بیٹا تو آج کے سبق میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ٹھیک ہے نا اور صحابی کی تعریف پڑھیں دار ارکم کے بارے میں پڑھا اب چلتے ہیں امر کتاب کی طرف یہ سوالات ہیں صحابی کسے کہتے ہیں دار ارکم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ کرام کے ایمان لانے اور اسلام پر قائم بہنے کے واقعات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہن اور بہنوئی کا نام ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کون سے ایسے دو عمل کے جو قابل ذکر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہن نے حضرت عمر سے کیا کہا جن سے ان کا دل نرم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں گئے تھے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کس سن میں اسلام لائے ان کے اسلام لائے میں کتنے دنوں کا فرقہ اور یہ کہ پہلے کون اسلام لائے حسد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا واقعہ تو یہ سوالات ہیں ان کے جوابات آگے آ رہے ہیں جس سے پھر آپ لوگ ہر سوال کو ان کی مقررہ جگہ پر مکمل کر لیجے گا چھیکے پیٹا یہ سارے سوالات جو ہیں یہاں پر آپ لوگ کے پاس مجھتے ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹھ اور سوال نمبر نو اور سوال نمبر دس تو یہ دس سوال آپ لوگ مکمل کر لیں بسلام شکریہ